ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو پروگرامنگ و دراناو کا پچھلے ٹیٹوریل میں ہم نے تین فراغمنٹس لگائے تھے ایک اپلیکیشن کے اوپر اور ان تینوں فراغمنٹس کا ہم نے الگ الگ ڈیزائن بنایا تھا لیکن اس میں ہم نے کوئی بھی ڈیٹا پوپولیٹ نہیں تھا کیا یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو جو فراغمنٹ نظر آرہا لسٹ فراغمنٹ اس کا نام تھا جس کے اوپر مجھے کوئی بھی ڈیٹا نظر نہیں آرہا تو آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم اس اپلیکیشن میں ڈیٹا پوپولیٹ کریں گے یہاں پہ ہمیں ڈیٹا ویزیبل ہوگا تو چلیے یہ کام کرنے کے لیے اب جس چیز کا ریکارڈ ہے اب یہ کس چیز کا ریکارڈ ہے یہ ایک پرسن کا ریکارڈ ہے جس میں ایک پرسن کا نیم ہوتا ہے اور اس کا کونٹیکٹ نمبر ہوتا ہے تو میں یہاں پہ ایک جاوہی کسٹم کلاس سب سے پہلے کریئٹ کروں گا اس کلاس کا نام رکھوں گا پرسن اور اس کلاس کے اندر میں دو ویریبلز بنا لیتا ہوں ایک سٹرنگ نیم اور ایک میں یوز کر لیتا ہوں سٹرنگ فون نمبر اور یہاں پہ ہم جنریٹ کرتے ہیں گیٹر سیٹر اور اس کے کنسٹرکٹر ٹو سٹرنگ کا میتھڈ تو کالٹ انسٹ پریس کریں تو آپ کے پاس یہ دروپ ڈاون جنریٹ کی اپشن آئی گی کنسٹرکٹر اور یہ میں نے یہاں پہ ڈیفولٹ کنسٹرکٹر اس کا بنایا اسی طرح میں یہاں پہ آلٹ انسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کا آور لوڈڈڈ کنسٹرکٹر بنا لیتے ہیں اور دوبارہ پھر سے آلٹ انسٹر گیٹر سیٹر اور لازٹ میتھرڈ ٹو سٹرنگ کا کریئٹ کر لیتے ہیں یہ کلاس کریئٹ کرنے کے بعد اب میں نے کسٹم ویو کی کلاس کریئٹ کرنی ہے کہ میری اپلیکیشن کے اوپر یہاں پہ جو ریکارڈ سے نظر آنے ہیں وہ ہر ایک ریکارڈ کا ڈیزائن کیا ہوگا اس کے لیے مجھے ایکزیمل کی فائل بنانی پڑتی ہے لے اوٹ کے فولڈر کے اندر تو یہاں پہ بناتے ہیں لے اوٹ کے فولڈر پہ رائٹ کلک کریں نیو اور یہاں سے آپ لے اوٹ ریسورس فائل اور یہاں سے میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں رو انڈرسکور لے اوٹ فائل کا نام ہے اور اس کے بعد میں اس کو کرتا ہوں اوکے تو یہ میرے پاس یہ فائل کریئٹ ہو گئی ہے یاد رہے کہ آپ ریسورس کے اس فولڈر کے اندر جتنی بھی فائلز بناتے ہیں سب کے لیٹر سمول آپ نے رکھنے ہیں اس لیے میں نے یہاں پہ اس کا نام بھی سمول لیٹرز ہی رکھا ہے رو انڈرسکور لے اوٹ اب اس پہ ہم ڈیزائن اس کا بناتے ہیں ڈیزائن یہ ہماری ایک آئیٹم کا ڈیزائن ہوا کرے گا جو یہ ڈیزائن ہوئے گا باقی ساری آئیٹم کا بھی ڈیزائن مجھے یہی والا شو ہوگا تو آئیے سب سے پہلے اس کے کوڈ میں آ کر یہاں سے کونسٹنٹ لے اوٹ ختم کرتے ہیں اور اس پہ میں لگا دیتا ہوں لینئر لے اوٹ اور اس کی اورینٹیشن میں کر دیتا ہوں ورٹیکل ورٹیکل تو آئیے لے اوٹ ایڈ کروں گا ہوریزنٹل اور اس ہوریزنٹل لے اوٹ کے اندر سب سے پہلے میں یوز کروں گا ایمیج ویو کا ایمیج ویو پہ یہ والی ایمیج یوز کروں گا اور اس کے بعد میں یوز کروں گا ایک ٹیکسٹ ویو کا اور یہاں پہ آپ کو یہ جو پیرنٹ لینئر لے اوٹ ہے اس کی ہائٹ آپ نے کر دی نہیں ہے ریپ کونٹینٹ یہ یاد سے آپ نے کر دی نہیں ہے ادروائز کیا ہوگا کہ آپ کو صرف اور صرف یہاں پر اپلیکیشن میں ایک ہی ریکارڈ نظر آئے گا دوسرا ریکارڈ یہاں پہ نیچے ہوگا تو یہ ساری جگہ آپ کو خالی نظر آئے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریکارڈز آپ کو یہاں پہ فریکمنٹ لسٹ والے فریکمنٹ کے اوپر ساتھ ساتھ نظر آئیں جس طرح آپ کو ورٹس ایپ کی چیٹس کے ریکارڈ نظر آتے ہیں ساتھ ساتھ تو اگر آپ اس طرح جاتے ہیں تو آپ نے پھر یہاں پہ یہ والا جو پیرنٹ لینئر لی آؤٹ ہے اس کی ہائٹ کو کر دینا ریپ کونٹینٹ چلیے اب اس کے جو ایمیج ویو ہے اس کا سائز میں تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ففٹی ڈی پی اور ہائٹ بھی کر دیتے ہیں میں ختم کر دیتا ہوں میں نے ختم کر دی ویڈ والی پروپٹی اسی طرح یہ ٹیکسٹ ویو پہ جو ویڈ والی پروپٹی ہے وہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں اور اس کی یہ جو ہائٹ آئی یہ میں کر دیتا ہوں میچ پیرنٹ اور اس کی جو گریوٹی ہے وہ ہم کر دیتے ہیں سینٹر ورٹیکل تو یہ آپ کو سینٹر میں نظر آ رہا ہے اور ویٹھ بے چھک آپ اس کی کر دیں میچ پیرنٹ میں نے ویڈ سے اس کی میچ پیرنٹ کر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ ٹیکسٹ ویو لیفٹ سے مجھے تھوڑا سا رائٹ سائیڈ پہ نظر آئے تو اس کا مارجن لیفٹ آپ یوز کر لیں یہاں پر تو مارجن لیفٹ بھی کر سکتے ہیں پیڈنگ لیفٹ بھی کر سکتے ہیں پیڈنگ کر لیتے ہیں اس کی پیڈنگ چینج کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پیڈنگ لیفٹ میں کر دیتا ہوں ٹین ڈی پی تو یہ میں نے کر دیا اور یہ جو ایمیج ہے اس ایمیج کا بھی لیفٹ مارجن آپ سیٹ کر دیں یہاں سے وہ میں کر دیتا ہوں ٹین ڈی پی یہ میں نے کر دیا اس کا مارجن سیٹ ٹین ڈی پی تو اب یہ بلکل ٹھیک ہے اب بات یہ میں نے اس کے اوپر یوز کرنا ہے کارڈ ویو کا تو اس کے کوڈ میں آئیں کوڈ میں آ کر اس کو ریپ کریں یہ والی چیز کو اور اس کے اوپر یوز کر لیں آپ کارڈ ویو کا تو کارڈ ویو کا ٹیگ میں نے اس پہ یوز کیا اس کی ویٹ میں رکھتا ہوں میں آج پیرنٹ اور ہائٹ ریپ کونٹنٹ اس کو بند گیا ٹیگ کو اور یہاں سے اس کو کٹ کر کے اس کا کلوزنگ ٹیگ بند کر کے یہاں پہ میں نے یوز کر لیا اب یہاں سے اس کوڈ کو کوپی کرتے ہیں یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ایپ کی جگہ پہ میں کیا لکھتا ہوں کارڈ انڈر سکور ویو اب یہاں پہ کچھ پروپٹیز ایر کرتا ہوں جس طرح کارڈ کا جو بیک گناونڈ کلر ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں وہ میں کر دیتا ہوں کارڈ ویو لائٹ بیکگرانڈ اسی طرح جو ساری سائڈوں سے اس کا مارجن ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں سیون ڈی پی اور اس کارڈ کے جو کارنرز ہیں وہ تھوڑے راؤنڈ اگر میں نے کرنے ہے تو پھر کارڈ کا ریڈیس یوز ہوتا ہے کارڈ کارڈ ریڈیس وہ میں کر دیتا ہوں سیون ڈی پی اور کارڈ کامپیٹ پیڈنگ میں کر دیتا ہوں فالس اب دیکھتے ہیں ذرا اس کے ڈیزائن میں کہ ڈیزائن پر کیا اثر پڑا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کے اوپر کہ آپ کو کارنرز بھی اس کے راؤنڈ مل رہے ہیں اور آپ کو تھوڑا تھوڑا شیڈو بھی نظر آ رہا ہے اور بیک گراؤنڈ اس کارڈ کا لائٹ بیک گراؤنڈ ہے تو اب اس پہ میں نے جو ریسائیکلر ویو میں نے یوز کیا تھا یہاں پہ فراغمنٹ لسٹ کی ایکز ایمل پہ یہ دیکھیں جس کا ایڈی میں نے رکھا تھا یہ لیسٹ اس پہ اگر کوئی ریکارڈ میں نے شو کرنا تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ اپنا خود کا اڈیپٹر بنانا پڑے گا تو ایک نیو جاوا کلاس بناتے ہیں اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں پرسن اڈیپٹر اس کلاس کو میں نے ایکسٹینڈ کرنا ہے ریسائیکلر ویو کے اڈیپٹر کے ساتھ اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو جب یہ یہاں پہ اڈیپٹر شو کر رہا تو اڈیپٹر کے آگے آپ دیکھیں کہ آپ کو جنیرک کے سیمبل کے اندر vh نظر آ رہا یہ vh کا مطلب ہے view holder تو یہ اب ہم اپنی view holder کی class بھی بنائیں گے اس سے پہلے ذرا اس کو دیکھ لیں کہ ایرر کیوں دے رہا یہ اس کے constructor میں پہلے تو وہ context send کرے گی activity اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں context دوسرے نمبر پہ ایک array list اس کو pass کی جائے جس array list کی type ہوگی person اور یہاں پہ ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں list اب یہ جو array list یہاں پہ آئے گی یہ میں اس class کے اندر array list create کرتا ہوں اس کی type بھی person ہی رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں people تو میں اس people والی array list کے اندر کیا رکھوا دوں گا یہ جو list میرے پاس آئی ہوگی وہ اور یہ get item count میں return کر دوں گا people dot size کا function تو جتنا بھی اس array list کا size ہوگا وہ یہاں سے return ہو جائے گا اب مجھے کیا کرنا پڑے گا اس person adapter کے اندر مجھے اپنا view holder create کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ class create کرتا ہوں public class view holder اور اس کو extend کروا لیتے ہم recycled view کے view holder کے ساتھ تو یہ آپ سے class کہے گی implement کرو constructor کو کر لیتے ہے constructor create اب کیونکہ آپ نے view holder کی class یہاں پہ بنا لی ہے تو آپ یہاں پہ اس جگہ پر کیا لکھ دیں گے view holder یہ جو آپ نے کلاس بنا یہ وہ دیکھیں person adapter view holder اب جو آپ کے یہاں پہ یہ recycler view کا view holder use ہو ہے نا اس کے پیچھے سے recycler view اٹھا دیں ادھر سے بھی recycler view آپ ختم کرتے تو یہاں پہ اس method کے اندر آپ نے کیا return کروانا view holder کا object تو میں null کی جگہ پہ کہتا ہوں new view holder اب یہ جو view holder کا object view type کا object بنانا پڑے گا v is equal to اب میں نے اپنی اس recycler view کو attach کرنا ہے کس view کے ساتھ یہ جو آپ نے row layout view بنائی تھا اس کے ساتھ اس کے لئے help ملے گی layout inflater کی class dot from context کے لئے parent dot get context اور یہاں پہ dot inflate دوسرے نمبر مجھے parent pass کرنا پڑے گا اور تیسرے نمبر مجھے اس کو ایک flag پاس کرنا پڑے گا جو کہ میں نے false پاس کر دیا اور اس یہ جو v ہے اس کو میں یہاں پہ پاس کر دوں گا اب دیکھیں جب یہ v یہ پہ پاس ہو ہے تو یہ v آ کے اس کے پاس store ہوگا item view کے پاس means is v کا reference is item view کے پاس آجے گا means کہ یہ row layout کی جتنی بھی چیزیں آپ نے لگائیں ہو ابھی تو فلح ایک text view ہے جس میں values آپ کو نظر آئیں گی تو یہاں پہ 3 4 5 چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں تو جتنی name یہاں پہ رکھ لیا ہے دیکھیں row layout کے اندر آپ نے text view کا کوئی id رکھا تھا تو اس کا id رکھنا پڑے گا tv name is r person adapter کے اندر آتا ہوں اور یہاں پہ مجھے لکھنا پڑے tv name is equal to item view dot find view by id r id dot tv name اور یہاں پہ اگر میں بولوں گا item view dot set on click listener اور new view dot on click listener تو یہ on click والا جو method یہاں پہ آپ کو نظر آرہا یہ تب چلے گا جب بھی یہاں پہ list میں سے کسی بھی item کے اوپر click ہوگا تب یہ والا method trigger ہوگا جو بھی اس آرہا یہ اتنی دفعہ کول ہوگا جتنا یہاں سے get item آیا ہوگا اگر تو پانچ items ہیں تو پہلے position 0 کے لیے 1 کے لیے 2 کے لیے اس طرح کر کے ساری positions کے لیے ویو نظر آرہا اور یہاں پہ ایک 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 اوپجیکٹ نظر آرہا جو view holder type ہے تو میں کہتا ہوں holder dot tv name dot set text اور اس میں کیا پاس کر دو یہ جو people والی array list ہے dot get اس کا یہ position والا object get کرو تو پورا person آپ کے پاس آئے گا اور اس person کے اوپر get name call کر لو تو وہ name آپ کو اس text view کی جگہ پر یہاں پہ نظر آئے گا اور ایک اور میں یہاں پہ کام کرنا ہے کہ یہ holder ہے اس holder کے اندر item view ہے object اس پہ میں set tag کرنا ہے set tag میں کیا کرتا ہوں یہ people والا rail list ہے اس کا dot get یہ position والا object ہے کو ابھی تھوڑی دیر تک پتا چل جے گا اس set tag کو ہی میں use کروں گا یہ چیک کرنے کے لیے پیپل والی array list میں کون سے person پر click ہو ہے تو یہ میرے پاس ready ہے اب میں اس پہ data populate کرنا ہے یہ پر data populate کرنا ہے تو یہ recycler view میں لگا تھا fragment list کے اوپر اس کے لیے مجھے کیا کام کرنا پڑے گا مجھے یہاں سے list frag کی جاوہ والی glass میں آنا پڑے گا یہاں پہ آ کر میں object بناؤں گا recycler view کا یہ میں object بنائیا اس طرح میں یہاں manager کا object بناؤں گا اس کا نام رکھ لیتے ہیں my adapter اب یہاں پر آپ کو ایک method implement کرنا پڑے گا on activity created on activity آپ یہاں پہ لکھیں گے on activity تو آپ کے پاس یہاں پہ method آجے on activity created یہ method تب trigger ہوگا جب parent activity means main activity پوری طرح سے create ہو چکی ہوئے گی اب میں میں اس activity کے create ہونے کے بعد میں نے ان سب objects کو initialize کروانا ہے means یہ object ریسائکلر view کا اس کو attach کرنا ہے اس کے ساتھ وہ جو میں نے fragment list کے اوپر ریسائکلر view لگایا ہوا اس کے ساتھ وہ کرنے کے لیے تو مجھے اس کے view کا object چاہیے جو یہ view return ہو رہا تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ پہ اس class میں ایک object بنا لیتا ہوں view کا اس کا نام رکھ لیتے و اور یہاں پہ نیچے جہاں پہ view return ہو ہے اس کو ہم یہاں سے cut کرتے ہیں اور اس کو cut کر کے یہاں پہ و کے اس کو equal کر دیتے ہیں اور یہاں پہ return کر آ لیتے ہیں و کو اب میرے پاس و کے اندر view آیا ہوگا تو میں یہاں پہ use کر سکتا ہوں کہ recicler view is equal to v dot find view by id r dot id dot list کیونکہ ہم نے recicler view کا id list رکھا تھا اور میں یہاں پہ call کروں گا recicler view dot set has fixed size اور اس میں true pass کر دوں layout manager اور مجھے اس کے علاوہ بنانا پڑے گا یہ جو my adapter ہے اس کو initialize کرتا ہوں اور میں ادھر کہتا ہوں new person adapter اب new person adapter آپ سے دو چیزیں مانگے گا ایک تو یہ آپ سے مانگے گا context تو get context سے آگیا دوسرا یہ آپ سے مانگے array list کا object وہ لیتا ہوں context data اور اس کو میں extend کر لیتا ہوں application class یاد رہی ہے application class وہ class ہے جو کہ سب سے پہلے چلتی ہے جب بھی کوئی بھی application چلاتے تو سب سے پہلے اس application کی کون سی class چلتی ہے یہ class چلتی ہے جس کو میں نے ابھی extend کر وایا اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بجائے application class چلے میری class چلنی چاہیے context data والی class چل جب بھی application چلے application چلنے سے پہلے یہ والی class چلنی چاہیے تو میں یہاں پہ manifest میں آوں گا یہ application کا tag جو نظر آرہ ہے یہاں پہ آپ نے name use کرنا ہے اور name کے اوپر دیکھو وہ خود بخود آپ کو کہہ رہا کہ dot context data اب یہ context data والی class سب سے پہلے load ہوگی تو اس class کے اندر میں ایک public static realist create کر لیتا ہوں اور اس کی type میں رکھ دیتا ہوں person اور یہاں پہ میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں context اور یہاں پہ own create کے method کے اندر میں اس کو initialize بھی کر لیتا ہوں تو contacts is equal to new control space array list کا constructor call کریں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں contacts کے اندر کچھ records add بھی کر لیتے ہیں تو new person اور یہاں پہ میں کہتا ہوں اس person کا نام ہے ali اور اس کا phone نمبر ہے 0300 412 315 اسی طرح یہاں پہ control d کرتا ہوں دو دفعہ اور اس کا نام میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اکبر اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ہاشم اور اس کے نمبر میں کر دیتا ہوں 1122 اور اس کے نمبر پہ ہم کر دیتا ہوں 000 یہ ہم نے کر دیا اب یہ list frag والی جو کلاس تھی اس میں یہاں پہ آپ پتہ کیا پاس کریں گے contacts data dot contacts یہ آپ نے پاس کر دیا تو آئیے اب اس project کو پورے چلا کے دیکھتے ہیں کہ اب یہ آپ کو کیا output شو کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو بھی کوئی record اسی لئے نظر نہیں آیا کیونکہ آپ نے adapter کو initialize تو کر لیا لیکن آپ نے اس کو یہاں پہ recycler view dot set adapter نہیں کیا تو یہاں پہ آپ پہ پاس کیا set adapter میں my adapter اور دوبارہ پھر آپ اس کو چلاتے ہیں تو دیکھئے گا آپ کو یہ کیا output دکھاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو علی اکبر حاشم کا record نظر آرہ left side پہ لیکن ان کے click کے اوپر کچھ بھی functionality perform نہیں ہو رہی وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہاں پہ record شو ہونا چاہیے اور جب یہاں پہ new records add ہونے چاہیے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کوئی بھی question ہے comment section میں کریں میں answer کرنے کی ضرور کوشش کروں گا اللہ حافظ ٹیک